بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور میرے بیچ میٹس کی طرف سے اس ادارہ حازہ کے وسازہ کرام دیگر طلبہ پرنسپل صاحب اور لیفٹرین کمانڈر محمد سلیل صاحب کو محبت اور عقیدت بھرہ سلام میں یہ بات اپنی اس چھوٹی سی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ سکوئی کی اس کتاب میں دوست سب سے اہم باب ہوتے ہیں جو اس سکول کی زندگی کو مستقبل میں یادوں سے بھر دیتے ہیں انہی دوستوں کے لیے میں ایک نظم ضرور پڑھنا چاہوں گا جب یاد کا قصہ بھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں میں گزرے پر جو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں جانے اب آباد ہیں کون سی نگری میں میں رات گئے تک جاگوں کو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں میں خواد بھائی کی اس بات سے ضرور انہائتفاقی کا اظہار کروں گا کہ ان کے بحیش نے سب سے زیادہ شرابتیں کی آپ کے اندر اشرف صاحب کے سامنے بولنے کا حوصلہ نہ تھا لیکن ہمارے بحیش ہی کچھ طلوہ جن میں عبداللہ ندیم محمد حصیب سبحان سبی اور مجھ جیسے کچھ طلوہ شامل تھے جو اشرف صاحب کے آخری پیئرڈ میں چالیس میں سے آدھا گھنٹہ لیٹ تو ضرور آتے تھے اور ہم بہت ہی ملتویس ہیں راشد صاحب کے جو اس وقت کے پرنسپل تھے کہ انہوں نے آج تک ہمیں کچھ نہیں کہا وہ بس ہی کہا کرتے تھے کہ بچے آپ کا مستقبل ہے آپ کے ہاتھوں میں آپ اپنی عزت خود خراب نہ کریں سر کو آپ جانتے ہیں سر کا مزاج اس طرح کا ہے آپ اپنی آتے درست رکھیں اور یوں ہی کرتے کرتے آج اشرف صاحب سب سے زیادہ یاد آتے ہیں جوہنگرز کے لیے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ آپ کو تعلیم تو خرام کرتا ہے لیکن تعلیم کے ساتھ جو سب سے اہل چیز اس ادارہ نے آپ کو اگر دی ہے یا دے گا جو آپ کے مستقبل میں آپ کے کام آئے گا وہ خود اعتمادی ہے وہ خود سے بولنے کا صلیقہ ہے وہ خود کو دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے یہی طریقہ آپ کو مستقبل میں جیسے طلال اس میں ان نے بات کی مستقبل میں بہت کام آتا ہے اس ادارے کے لیے میں کچھ اشار ضرور کہنا چاہوں گا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد کی اب یاد آیا پھر کئی لوگ نظر سے گزریں پھر کوئی شہر پر اب یاد آیا بیٹھ کر سایہِ گل میں ناصر بیٹھ کر سایہِ گل میں ناصر ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا